نصیم رلہ صحب اللہ فاروقی حشمسی کو جاوٹ سپن دے کہ وہ آئے اور اپنے بیترین لگو رہنے میں نورانی وعرفانی بیان سنا کرکے ہیں ہمیں جو بلو 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 رلہ فرقائے ہیں سیدین سلکاری آلہ اجرد امام ایس کو محقق مجددی رمیللت امام افضل خان خلی رغ compellingOO وعرفان ارشاد فرماتے ہیں تُو زندہ ہے بلو 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 دی میری جس کے عالوت سے چھت جانے والے ہیں اور خلقگائی تیرے غلاموں سے علوی ہیں مرکئی عجب خان complementary نائے تکیر 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 حضرت اللہ مولانا حافظ قاری عباس رضا حشمتی مدد زدہو نورانی سادی ساد برو بلے باقی مدینہ حضرت سلام الدین حشمتی صاحب کی بلا اور ہمارے حضرت اللہ مولانا قمر الدین صاحب کی بلا اور ہمارے حضرت اللہ مولانا اما بعد اعوذ باللہ عن الشیطان الوطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا قلنا للملائقہ الزدول آدم فسددو ان لا ابلیس اعمد باللہ اعمد باللہ صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسوله النبیه نبیه الكریم ونحن ولا زال علم من الشاہدین والشاہدین والعرضون اللہ رب العالمين سبحان اللہ 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 ہے اور ہمارے جو ہے حضرت علامہ مولانا حافظ اقاری عباس رضا حشبتی کا آپ کو ایک بڑی اختبار مرحضہ کرنا ہے کیونکہ یہ وہابیت کا بھی جنازہ نکالیں گے دیوبندیت کا بھی جنازہ نکالیں گے آج جو سورے قلیوں کی دو تنظیمیں چل رہی ہیں جیسا ایک دعوت اسلامی ہو گیا سنیت نام نیاز سنیت نام نیاز ایک تحریک چل رہی ہے جو اپنے آپ کو رجوی بھی لکھ رہا ہے اپنے آپ کو پریلوی بھی لکھ رہا ہے اور ہمارے سنوارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس بھی کتابوں میں چھاپ رہا ہے صحابہ اگرام کو خطاقار بھی چھاپ رہا ہے انشاء اللہ تعالی حضرت سے آپ ان کی ہر ساری باتیں سنیں گے لیکن آئیے میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کشن و شر حاضر کیا یہ سورے بطر کی آیت کریمہ ہے پہلا بارہ کی آیت کریمہ ہے اللہ تعالی حضرت سے آپ انشاءات پر رہتا ہے وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَ لَا اِبْتِ سُدُورِ آدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِیسِ سب کے سب سجدے کیے سوائے اِبْلِیس کے کیا اِبْلِیس سجدے کا ملکی تھا اتنے سجدے کیے اتنے سجدے کیے اتنے سجدے کیے اتنے سجدے کیے کی روح زمین میں پھیلا دیا جائے تو ایک رائی کا دانا واقع ہے مولا فرماتا ہے اِبْتِ سُدُورِ آدَمْ جو اِبْلِیس نے کہا اے مولا ہم تجھے تو سجدہ کریں لیکن غیر اللہ کو سجدہ کرنا پڑے تو ہرکس نہیں کریں گے پتا چلا یہاں دلوں توحید کے قسمی نکلی ہوئی ہے پہلا ہے اِبْلِیسی توحید دوسرا ہے مرکوتی توحید اِبْلِیسی توحید اسے کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو مانا جائے اللہ کے سوا کسی کو نہ مانا جائے مرکوتی توحید اسے کہتے ہیں اور اللہ کو بھی مانا جائے اور اللہ جسے جسے حکم دے مانے وہ سبی کو مانا جائے تو پتا چلا یہ اِبْلِیسی توحید اسے کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو مانا جائے اللہ کے سوا کسی کو نہ مانا جائے نہ نبی کو مانا جائے نہ رسول کو مانا جائے نہ صحابہ کو مانا جائے نہ غوث کو مانا جائے نہ خدا کو مانا جائے نہ عبدال کو مانا جائے صرف اللہ کو مانا جائے اور اللہ کو بھی مانا جائے اور اللہ کو مانا جائے پیارے آنے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں اکتلاف کہاں سے ہیں؟ چھکڑا کہاں سے ہیں؟ آپ سمجھ لیتی کوشش کیجئے پیارے آنے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں ابلیس نے یعنی نبی کو ماننے سے انکار کیا صحابہ کو ماننے سے انکار کیا وہاں پھر رسول کو ماننے سے انکار کیا لیکن پتہ چلا کی جو بولی ابلیس کی بولا تھا آج وی بولی ورعابیوں کی ہے انہیں پتا تھا کہ جو مولی بلیس مولا تھا وہی بولی تقبت الیمان بول رہی ہے وہی بولی تحجیر الناس بول رہی ہے وہی بولی برعان قاتیہ بول رہی ہے اور پتا جرا کہ جو مولی بلیس مولا تھا وہی بولی بولی تقریر قادمی مولا ہے دیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے کے پیارے دیوانو لیکن آؤ جو بولی پریشتے بولے تھے وہی بولی پریری کا امام حمد رضا خان بولنگا ہے جو بولی پریشتے بولے تھے وہی بولی زرکار حضور مفتی آدم کی ہے وہی بولی خلچد الاسران کی ہے وہی بولی حضور شرکار سہرے میں شہر سنت کی ہے وہی بولی مہدیسی آدم کی ہے وہی بولی مجاہید ملت کی ہے وہی بولی سابر پاک کی ہے وہی بولی خوالی سے پاک کی ہے وہی بولی زرکار سکیدرا نجامت دین بولیاں مہدو بہیدہی کی ہے اورے پتا چلا جو بولی پریشتے بولے تھے وہی مولی دو سے پاک بول رہے ہیں وہی مولی اونا میں حسین بول رہے ہیں اور پتا چلا کہ جو مولی ہمشتے بولے تھے وہی مولی حضور سرکار شیل ہندوستان بول رہے ہیں وہی مولی حضور محفظ ملت بول رہے ہیں وہی مولی حضور ناسل ملت بول رہے ہیں وہی مولی حضور صلاح بلہ ملت بول رہے ہیں اور پتا چلا کہ جو مولی فرستے بولے تھے وہی مولی کانقائے حشرتیا بول رہی ہیں کہ جو بولی فرشتے بولے تھے وہی بولی صدیقی اکبر کی ہے وہی بولی فاروقی عظم کی ہے وہی بولی حرمانِ خلی کی ہے وہی بولی مولا علی کی ہے وہی بولی صحابہِ قرآن کی جماعت کی ہے عالی حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہیں اس شیر شیر فیصلہ فرما دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نارکہ غیر سے قام ناری نبیر ناری نبیر سليک مسلکه على حجر خائزان مدھرے على حجر خائزانه مشاهده ملہ ناری نبیر ناری نبیر ناری نبیر سليک اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن آج یعنی بات پہ سمجھنے کا غور کیجئے لیکن یہاں پہ بیٹھے ہو یعنی تو یہاں سے بتایا جائے بمبر رسول حق بات بتائی جائے اس پر آپ عمل کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آؤ آگے چلتے ہیں یہی اسماعی زہرمی تبدل ایمان میں اقیدہ دیتا ہے معذر اللہ رب العالمی کہ سارا بار واب جہاں اللہ ہی کے چینے سوتا ہے آگے عقیدہ دیا معذر اللہ رب العالمی کہ رسول کے چاہرے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سارا حجامہ بولو معذر اللہ یہ عقیدہ کس کا ہے یہ عقیدہ اسماعی زہری کا ہے یہ وحبیوں کا امام ہے یہ جو ہوجیوں کا امام ہے یہ تبلیجیوں کا امام ہے یہ شماعیاتیوں کا امام ہے عقیدہ دیرائی تحمد نمال کے اندر کی سارا کالوبار جان اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے اور آگے اگتراج کیا رسول پاک کی ذات کی طرف کی رسول کی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا سارا مزمہ بولو مازاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کی پہلے دیوانو پہلا کی سرزمین پر مزدد ہے مزدد ہے کی نہیں ہے آپ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں نماز سے پہلے آپ آزان دیتے ہو پہلے آزان دیتے ہو پھر نماز پڑھتے ہو دنیا میں جہاں جہاں وزید ہیں نماز سے پہلے آزان ہو رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیارے دیوانو ہم غزمور سرکار سیدرا خوادہ غریب نماز رضی اللہ حضانلو کی بارگاہ میں پہنچے وہاں گئے تو تیخہ کی نماز سے پہلے آزان ہو رہی ہے پریلی شریف آستانے آلہ حضرت پہ پہنچے دیکھا وہاں نماز سے پہلے آزان ہو رہی ہے پریلی شریف ہوتے ہوئے شہرے پیلی بھی شریف ہوتے سرکار شہرے آلہ حضرت مذہرے آلہ حضرت خلیفہ آلہ حضرت حضور سرکار شہرے بے شہرے سلط کی بارگاہ میں غازری دیئے نماز صورت ہوا دیکھ رہے کہ نماز سے پہلے آزان ہو رہی ہے ساری دنیا میں جہا جہاں مجزے ہیں نماز سے پہلے آزان ہو رہی ہے پزر سے پہلے آزان ہو رہی ہے چھوٹ سے پہلے آزان بغیر سے پہلے آزان آسر سے پہلے آزان عشاء سے پہلے آزان پیارے حبتہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیارے دیوانو قرآن میں 20 پارے ہیں قرآن میں 14 سورتے ہیں قرآن میں 6 ہزار 3 چوتھاکٹ آئے تھے لیکن کسی بھی پارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے پہلے آزان دو قرآن کے اندر 114 سورتے ہیں قرآن پاک میں کسی صورت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے پہلے آزان دو پورا قرآن چاہے ہزار چاہے دو چاہے آئے تھے قرآن پاک کے اندر کسی آئے تمہیں رب دبارت و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے پہلے آزان دیا کھرو اگر آزان دے دیکھ حکم دیا ہے تو اللہ کے پیارے رسول اللہ نے دیا ہے اور جس کا دیدہ یہ ہو کہ رسول کے چانے تو کچھ نہیں ہوتا اسے آزان دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور جس کا دیدہ ہے کہ رسول کے چانے سے ہوتا ہے وہی اسی کو آزان دینے کا حق ہے پہلے آزان صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیارے دیوانوں میں پورے دنیایں وحابیت و دیوبنجیت کو چیلنز کرتا ہوں فضیر کی آزان بند کرو سہول کی آزان بند کرو فقریق کی آزان بند کرو عشاء کی آزان بند کرو اگر آزان دینی ہے تو ایک نیر آسنا ہے اس سقبت العیمان میں راق لگا نہیں پڑے گی اپنے کھڑے حدیدت سے توبہ چلنے پڑے گا وحابیت سے توبہ چلنا پڑے گا آلہ حسد کی چوخن میں آنا پڑے گا دن کو بارگائے مستضع میں لگانا پڑے گا اور یہ کائنا پڑے گا میں نجرب ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کی رسولے میں رہے جا پڑا تھا پیارے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کے پیارے دنی مانو لیکن آؤ یہ تو رہا بات آزان کی آزان کے بعد نمبر آیا نماز کا کس کا آیا؟ نماز کا لیکن ابو خانی شریف کی حدیش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج شریف نے گئے تو اللہ سے تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کا رب آپ پر ضرور سلام پڑھ رہا ہے بدل کر بولو اے محبوب آپ کا رب آپ پر ضرور سلام پڑھ رہا ہے اب جہاں وہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے مولا کی مارگاہ میں عرض کیا مولا جان رہا ہوں امتی پوچھے کے کیا لائے ہو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب جاؤں اپنے اقفتیوں سے کہہ دینا کہ پچاس مقد کی نمازیں پتک کریں اتنی مقد کی پچاس مقد کی نمازیں پتک کریں اب جب آئے حضرت موسیٰ علیہ اللہ علیہ السلام پڑھ رہا ہے ارز خمدنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالی نے توفے میں کیا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے توفے میں پچاس وقت کی نمازیں دی ہیں یا رب تبارک و تعالی یا رسول اللہ آپ کی امت پچاس وقت کی نماز نہیں پڑھائی گے آپ رب کے بارگاہ پہ چاہیے نمازیں کم کرائیے یہ دیکھو حضرت موسیٰ اللہ نبی اللہ علیہ السلام اللہ نبی ہے یہ حضرت موسیٰ کا قیدہ ہے کہ رسول اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے لیکن یہ دلتان کا ملہ یہ دلتان کا پھندہ اس کا قیدہ یہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن پیاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیارے دیوالوں حضرت موسیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رہی گئے نو بار گئے ہیں یعنی نو بار جانے کے بعد پیتالیس وقت کی نماز کم ہوئی ہے اور وہاں پہ پانچ وقت کی نماز مکرم کی گئی وہاں پہ نکتہ نہ رہ دیا گیا پڑھو گے پانچ سواب ہلے گا پچاس اور اگر جس کا قیدہ یہ ہو کہ رسول اللہ کے چہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پانچ وقت کی نماز نہ پڑھائے گئے پڑھ کے پانچ وقت کی نماز پڑھائے گئے اگر پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہے اس تقبتل ایمان اپنے گھنٹے عطیدے وہاں بھی از توبہ کرنا پڑے گا رضا پریلی کے تازدار ایمانش کو محمد پر حضور آلہ حضرت سرکار کی بارگاہ میں آ کر بارگاہ مصطفہ میں پھر وہ پیش کرنا پڑے گا اور یہی کہنا پڑے گا میں مجھرم ہوں آقا مجھے ساتھ لیلو جو کی رستے دے جا بجا تھانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پیارے دیمانو آج ترے ترے کی آپ مصمات جبری بات کو خانو رسر در در پاک پڑھو اللہ حبا صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ وہاہبیوں سے بھی بچو در بندیوں سے بھی بچو تبلیگیوں سے بھی بچو جواندیوں سے بھی بچو آج اس نے پرلی گمراہ گمراہ گر جو تنجیمے جن رہی ہے جیسا کیاری پرلی والے جنہیں گلیا سبتار خبیز کہا جاتا ہے جنہوں نے دوسر پاک کی گزناشی کی آج ایک اور نام نیحال سنی داؤتی اسلامی تو یعنی سفید پولی سے جانا جاتا ہے وہ اسے بھی بچو آج ایک نام نیحال ملوی تجمیر کارگی اس نے بھی بچو جو نبی کو بے بس لکھا ہے صحابہ ایک نام کو خطاقہ لکھا ہے وہ نبی کو بے بس کہنے والوں ارے تمہیں بھی کوئی حسان دینے کا اکر نہیں ہے وہ تمہیں بھی نماز پڑھنے کا کوئی اکر نہیں ہے اگر نبی کو بے بس کہتے ہو پاس وقت کی نہ پڑھا کرو پچاس وقت کی پڑھا کرو اتہ تہیری ہو پچاس وقت کی نماز پڑھ کے دیکھا بھی تجھے دیبوں کتنا پھر پانی میں ہے پیارے آگے صلی اللہ علیہ وسلم آکے پیارے دیوانو میرے نبی بے بس نہیں ہے میرے نبی محتاج نہیں ہے ارے بے بس تکلیر ہو سکتا ہے بے بس تکلیر کے ماننے والے ہو سکتے ہیں بے بس تکلیر کے مانتی ہو سکتے ہیں اور نبی کو بے بس کہنے والوں اور صحابہ ایک نام کو خطاقہ کہنے والوں ایسے بے بسی کی موت مارو گے ایسے بے بسی کی موت مارو گے کون سے پاک کو پکارو گے مدد نہیں لے گی بختاد مقدس یہی آواز آئے گی نانا کو بے بس کہا یا دوسر مدد خواجہ غریب نماز کو پکارو گے تربت خواجہ غریب نماز یہی آواز آئے گی نانا کو بے بس کہا یا خواجہ غریب نماز البرد اور کہتی ہوں مانے جارے مانے جارے ہیں اگر ہندوستان میں بچنا ہے تو نبی کو بے بس کہنے والوں ہم تمامی کو مسلقی علی حضرت مظہرے علی حضرت ومزور مشعہی دے ملک اس دور میں تانشیر مظہرے علی حضرت کمع زمال مشعہی دے ملک حضور سلکار شہر ہندوستان مدد اللہ اللہ علی کے نشاند پر مجبوطی کے ساتھ ستی کے ساتھ عمل کی توفیق وطا فرمات مجبوطی کے ساتھ عمل کی توفیقways لائلہ آئید اللہ علیہ وسلم